اگر آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام کہیں گے تو پھر چلیے میں بہت آگے سے بات کر رہا ہوں خیالِ خاطرِ احباب کی خاطر بہت آگے سے اگر تاریخ مسلمان ہی تاریخ اسلام ہے تو ایک سٹھ ہجنی کے دور کو کون سا دور کہیں گے مسلمان کا دور یا اسلام کا دور اسلام نے کہتا فرزندِ رسول گسر نہیں نہیں ابھی روئے نہیں روئے نہیں روئے نہیں میں ابھی سوال نامیں قائم کرنا ہوں دو جملے آؤٹ ہے رہے روئیں گے انشاءاللہ جی بھرکے ہوئیں گے مقصد مجلس ہمارا گی یہ نوٹ کرو بیٹا یہ دیکھو چاہ نام دیں گے آپ بہت آگے گیا ہوں میں ایک سٹھ ہجی میں نے علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے شکر کرو میرا میں نے باد رسول علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے میں ایک سٹھ ہجی تک جا رہا ہوں آپ ذکروں سے علماء سے ان نجوان خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں نا یہ جملہ کہنا صاحب سرکھائی یہ جملہ بیان ہوتا ہے علی یہودی کے باق میں پانی دیتے رہے دو مرے تاریخ مسلمان جا کر کیوں آگے علی پر ایسا وقت کیا پوری حیات پیغمبر میں علی نے کہیں مزدوری کی ایک مثال پیش کرے کوئی یہ ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہے سیاسی استحال یہ ہے معاشی استحال یہ ہے جبر کی قوتیں یہ ہے تاریخ کا زغم ناظرور کیوں دیا علی نے کیوں نوبت آگئی ایک مسلم معاشرے میں کہ فاتح خیبر میں اپنی زرفقوات خیبر اپنی زرفقار کا صدقہ بٹنے والا جو پیٹ بھر کر لوگوں کی ماں کو کھجورے دے رہا ہو سن سات ہزری میں بات رسول وہ اتنا غریب ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں اس کے لیے اجرت پر مزدوری کی کوئی جگہ نہیں رہی کہ وہ یہودیوں کے باق میں جا کر مزدوری کر رہا ہے اس مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں سوچو مرے دوستو نہیں بتائے گا تمہیں یہ کوئی بات ہے حلی نے پاک نزدوری کی فاتح مزدوری کی فاتح مزدوری نے چادر رہن رکھ دی دنبر ہو جا کر کیوں نوبت آئی فاتح مزدوری پر یہ کیا حلی کی زندگی میں کیا نبی کی زندگی میں فاتح مزدوری پر یہ نوبت آئی تھی کبھی فاتح مزدوری کی چادر تو وہ تھی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ جسے ہوڑ کر اگر رسول لیٹ جائے تو زوفِ بدن جاتا رہے آئے تثیر کے مزدوری کا مرکز بن جائے فاتح مزدوری کی چادر تو وہ تھی کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس کی بچیوں کے سر سے بھی چادر اتفاقان بھی ڈھلک جائے آفتاب تھرنا کر موں کو چھپا لیتا ہے تو روح ہونے کی جہارت نہیں کرتا پتہ نہیں انتھا ہو گیا تھا کربلا سے شام تک یہ سورج جہاں فاطمہ کی بیٹیاں رونے دو رونے دو ہمیں ہمارے رونے کے پابندی نہ لگاؤ شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں ہم نے رونا بند کر دیا نا تو ساری دنیا روے گی تاریخ اتنی زخمی ہے سب بیان کرتے ہو سارے علماء ذاکرین میرے اپنے کہ کربلا سے شام تک چودہ سو میر کے سفر میں اٹھارہ بھائیوں کی بہن تیس تیس ہدار بے غیرتوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی سب بیان کرتے ہو شام غریبہ میں شمر ملون نے خدا لانت کرے شمر کی نسلوں پر اس نے زینب و قصوم کے سر سے چادر اتار لی ارے اتاری تھی تو شمر نے کیا چودہ سو برس کے چودہ سو میل کے راستے میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور میری ماں بہن و مولد تمہاری چادر ہے میری ماں جو مجھے دعائیں دے رہی ہے میں اس تاریخِ مسلمان سے سمجھتا کروں کوئی تو ہوتا پیتیس مسلمان بستیوں میں جو دور ہی سے اپنے کوٹھے پر کھڑی ہو کر کوئی تو عورت ہوتی جو زینب کے سر پہ چادر پھیک دیتی بطول کی بیٹی تیرے گھر سے پردہ نکلا گئی نہیں خدا کی قسم نہیں نہیں کوئی تاریخ نہیں ہے ہاں کیسے یہ ہے تاریخِ مسلمان ہاں استقبال کیسے ہوا ہے پیتیس مسلمان بستیوں میں اللہ محافظ کے باہد حسین صاحب قبلہ آلاللہ مقاموں لکھتے ہیں پیتیس مسلمان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی ہے کہ جس بستی میں زینب کا کافرہ داخل ہوا تو نہ کہیں سے پتھر آیا ورنہ جس بستی میں گئی پتھروں سے استقبال ہوا میری ماں و بہنوں خوش نصیب ہوں آج جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہو فاطمہ کی بیٹی سے منتیں ماننے کے لیے اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے جب فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے باداروں سے گزر رہی تھی رب فاطمہ کے قسم کوتھوں پر چھڑی ہوئی کھڑی ہوئی عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے تھے پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے پتھر مارا ہے پتھروں کی بارش جب ہوتی تھی تو ساری سیدانیاں جن کے ہاتھ پسے گردن سے بدے ہوئے تھے روایات بنی حاشم کے تحت میری ماں بینوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے یہ بنی حاشم کی بہووں کی روایت تھی کہ نندوں پر کوئی آفت آتی تھی تو بہویں اپنے سر پر لے لیتی تھی جب کافر عورتوں کی پتھروں کی بارش زینب کی طرف ہوتی تھی ساری بہویں ساری حسین کی شریف کے حیات چاہے وہ حسن کی بیوہ ہو چاہے اکبر کی ماں ہو چاہے اسغر کی ماں ہو زینب کے اوٹ کے گرد کھڑی ہو کر اپنی پشت کر لیتی تھی تاکہ بڑی نند کے بیشانی پر کوئی پتھر نہ لگے یہ ہے اس خاندان کی اور ابو منظر مدائنی امام سجاد سے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ قیامت آئی کہ حسین کی بہن کو بچانے کے لیے حسین کی بہن کو بچانے کے لیے زینب کی ساری بھاوجوں نے حجوم کر لیا اوٹ کو گھیل لیا ہر پتھر کوئی لیلہ کے لگ رہا ہے کوئی رباب کے لگ رہا ہے کوئی لیلہ کے لگ رہا ہے کوئی رباب کے لگ رہا ہے کوئی ام فروا کے لگ رہا ہے کوئی ام الفضل کے لگ رہا ہے ایک پتھر ایسا تھا جو اللہ جانے کہاں سے آیا کہ سہزادی کی پیشانی پر لگا ہے ادھر سہزادی کی پیشانی خون آلود ہوئی ہے ادھر ایک اسی برس کی بوڑی فضا نے زینب کی زخمی پیشانی کو دیکھا سر کے بال کھولے اب باز کے سر کے نیچے جا کر کہتی ہے وہ میرا غازی دیکھ رہا ہے آہاں میری ماں بینوں یہ ہاتھ ہے پڑھ دیں بہن پتھر کھا رہی ہے مستاشا بیدہ ملکہ ذاکر ہے نا تو کس انداز سے رو رہا ہے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غلے حسین کے میرے مسائب پڑھنے پہ نہ رو یہ سوچ کر رو کہ تاریخ مسلمان کہیں دوب مر جا کر ارے کہاں بطول کی بیٹیاں کہاں پتھروں کی بارے پیشانی زخمی ہوئی فضا اب میں بتاتا ہوں کہ اب تک عباس کا سر نیزے پر ہے لیکن جب فضا نے جا کر عباس کے سر کے نیچے گلا کیا ہے نا غازی دیکھ رہا ہے بہن پتھر کھا رہی ہے میرے غازی کا سر نیزے سے نیچے آیا اس کے بعد عباس کا سر نیزے پر نہیں ٹھکا اس کے بعد تو گھوڑے کی گردن تھی گھوڑے کی گردن میں رسی تھی رسی میں بندہ ہوا عباس نیزے پر نہیں ٹھکا اس کے بعد تو گھوڑے کی گردن تھی گھوڑے کی گردن میں رسی تھی رسی میں بندہ ہوا عباس کا سر تھا بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں بہت پرسا ہے میں تو بڑا مطمئن ہوتا ہوں مسائب پر اس لیے کہ میری ماں بہنوں جی طرح آپ رو رہی ہیں خدا کی قسم زینب کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا سجاد کو تو اتنا بھی ماتم نہیں کرنے دیا حسین کہتے ہیں ارے میں وہ شہید ہوں میرا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا جد وہ شہید ہے جسے رولا رولا کے مارا ہاں یہ ہے پرسا زینب ایسا پرسا چاہتی ہے شام سے آئی ہوئی بی بی جو ہے نا وہ یہ پرسا ہاں یہ جس طرح سے روتے ہیں یہ ہے رونے کہا مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کریں کتنی مقبول مجلسیں ہو رہی ہیں جو دعا مانگو گے وہ مقبول ہوگی مگر رو ایسے جیسے زینب کی پیشانی کو زخمی دیکھ کر عباس کا سر نیزے پہ رویا تھا میرے ماں بہنوں اللہ تمہیں سلامت رکھتا آہا ہاں جزا کلا جزا کلا ہاں خوش تصیب ہو نا میرے ماں بہنوں تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا جتنا چاہے ماتم کرو تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے لیکن زینب تو ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی ہاتھ پسے گردن سے جزا کلا جزا کلا دوستو تاریخ مسلمان کا آخری زخم پیش کر رہا ہوں کربلا سے شام تک پیتیس مسلمان بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں تماشا دیکھنے والے نہ آئے ہو جہاں سیدانیوں کو پتھر مارنے والے نہ آئے ہو جہاں تازیانہ مارنے والے نہ آئے ہو اداداروں ایک بستی ایسی آئی کہ اس بستی میں سید سجاد ماں بہنوں کے قافلے کو آخری جملہ لے کر جیسے داخل ہوئے نہ کوئی تماشا دیکھنے والا آیا نہ کوٹوں پر عورتیں آئیں نہ کوئی پتھر زینب کی طرح بایا حیرانگی کے عالم میں علی کی بیٹی کہتی ہے بیٹا سجاد کیا اس بستی میں سب مر گئے جو میرے بیٹا علی مالک تجھے سہر دے زندگی دے تیرے ماں باپ کو چچاؤں کو بھائیوں کو بھدیجوں کو سلامت رکھیں اس جملے پر توجہ کر لیں مجلس ختم کر رہا ہوں بیٹا کیا اس بستی میں کوئی زیہیات نہیں ہے کوئی زندہ نہیں ہے سید سجاد سید سجاد کہتے ہیں نہیں پوپی اممہ بہت بڑی بستی ہے لیکن پوپی اممہ کیوں پوچھا کہا بیٹا اس لیے کہ نہ کوئی پتھر آیا نہ کوئی تماشا دیکھنے والا آیا یہ کیسی مسلمانوں کی بستی ہے پوپی اممہ یہ بستی بڑی آباد ہے مگر مسلمانوں کی نہیں ہے عیسائیوں کی بستی ہے جدا کرنا جدا کرنا اب رو ماتن کرو بھائی مجھے اجازت دیں گے دو جملہ میں کم ہوں گا خدا کے مجلس بڑی عجیب منزل پر ہے مولا تم میرا جی چاہتا ہے رونے کے لیے ایک منزل تشکر پر میں دو جملے مسائف کے کہنا چاہتا ہوں عددارو جب پوری بستی میں سے کوئی تماشا ہی نہیں نکلانا ہے لے حرم کا عباس کی بہن کا تماشا دیکھنے کے لیے تو شمر ملون کھوڑے پر سوار ہو کر بستی میں گیا عشرفیوں کی تھیلیا ایک ایک دروازے کی ڈیوڑی پر رکھ کر کہا آؤ بادشاہ کے باغی آئے ہیں گروں سے باہر نکلو تماشا دیکھنے کے لیے آؤ یہ عشرفیاں لے جاؤ ہاتھوں میں جو پتھر ہیں وہ بھی لیتے آؤ قیدیوں کو پتھر مارنا ہے شمر نے ساری بستی میں چکر لگایا کچھ مردوں نے آنے کے لیے ابھی دروازے کھولے تھے کہ ایک انتہائی صحیفی صحیب بڑا تیزی سے باہر آیا اپنی عورتوں اور اپنی برادری کو کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ ذرا رکھ جاؤ میں جا کر معلوم تو کر رہو کون قیدی آئے ہیں ابھی پتھر نہ مارنا جاؤ اللہ مولا تمہیں سلامت تک ہے ہاں روتے رہو اب جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا وہ اب باس کے کڑے ہوئے بازووں کو تصور کر کے ماتم کریں حضادہ رو جملہ ایک کہوں گا ایک دو ملٹ سے زیادہ نہیں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے حضیث عنہ محترم وہ ضعیب بورا آیا آ کر اس نے دیکھا قریب آیا سیدہ سجاد کے قریب پہنچا غور سے دیکھا پوچھا کچھ نہیں غور سے دیکھا چہرے کو دیکھا آنکھوں کو دیکھا بیشانگی کو دیکھا نور محمد کو دیکھا نور مصطفیٰ کو دیکھا نور علی کو دیکھا نور حسین کو دیکھا قریبان چاک کر کے چوتوں کے تصوے کھول کر اپنی پرادری میں واپس گیا خبردار کوئی تماشا دیکھ رہے نہ آئے ارے کوئی بازی نہیں ہے میں نے بچپن میں اس کے بعد حسین کو مبائلے میں دیکھا تھا مبائلے میں سجاد کا بابا گود میں آیا تھا رسول اللہ کی اس کے گھر والے آئے کوئی پتھر نہ مارے کوئی دمکھ مختار کوئی دکھا تھا موسیقا حضورین مجلس ممنین و ممینات کی ان اشکوں کو مارگاہ زہرہ میں قبول فرما پہلنے والے حاضرین مجلس یہ دور و دراز تک تاحد نظر جو مومنین آئے ہوئے ہیں مولا یہ سب حاجت مند ہیں ان سب کی حاجت شریع کو بل را پہلنے والے صادق مہدی کے خانوادے پر ان کے بچوں پر ان کے خاندان پر اپنی رحمتیں برکتیں ناظر فرما پہلنے والے بسققہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفاہ کاملتہ فرما زینب کی بے ردائی کا واسطہ علی کی علی کی بیٹیوں کا واسطہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما ان کی گودیاں آباد رکھ رماب کی گود کے صدقے میں جس بچی نے کراچی سے دعا بھیجی ہے اس کے بابا علیل ہے میرے مولا فاطمہ صورہ کے صدقے میں اس کے والد کو صحت و تندرستی ادا فرما پہلنے والے ہمارے جو بھی حاضرین مومنین مومنات یہاں موجود ہیں مولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں سید سجاد کی قید کے صدقے میں ان اداداروں کو رہائی عطا فرما پہلنے والے ملک و ملک کی حفاظت فرما اداداری حسین کو روج و غلبہ عطا فرما ہمارے علماء ہمارے ذاکرین ہمارے نوجوان خطیف ہمارے اداداران حسین ماتمداران حسین جہاں جہاں آباد ہیں مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں اور سر عادہ سے محفوظ فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے کلر صاحب ہمارے سارے بزرگ ان سب کا سایہ ہمارے سنوں پر سلام اترائے پہلنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پہلنے والے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما پہلنے والے باہت محمد و علی محمد ہمارے حقیقی وارث کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت نصر تیمہ میں زمانہ تفرما مجلس بہت مقبول ہوئی ہے میں خدر ہو رہا ہوں مقبولیت کا وقت ہے اپنے مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے اور سید محسن نقوی شہیر امیر قووت عباد و میرے بھائی جعفر لیمیر کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ فاتحہ مغفرت کے لیے والصلاة والسلام و تحجیت والاکرام على من اختاره من شجرت الانبیاء و مشکات الزیاء و من حاج البادی و کتاب الحادی مولته بمکہ و حجرته بطیباء على بہا ذکره بحجیت کافیاء و مععزت شافیاء ارسلہو بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المسطور والنور الساتح والزیاء النعم سیدل الممجد المصطفل اوجد المحمود احمد ابل قاس والدین المصطفل احمد والدین المصطفل احمد والدین المصطفل احمد والدین المصطفل احمد بزرگان محتر بزرگان محتر ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں میری اس طالب علمانہ گفتگو کو وزیرائی بخش رہے ہیں خصوصاً نوزیوان نسل جو در جو جو مجالس میں حاضری دے رہی ہے اس سے مجھے مقصد بیان میں تطبیع کر رہی ہے میں نے ہمیشہ ارس کیا ہے کہ میری گفتگو دلیل علمانہ ہوتی ہے علمانہ نہیں ہوتی لیکن اگر علمانہ نہیں ہوتی تو جاہلانہ بھی نہیں ہوتی یہ ذرا سا فرق ہے اس کے کسی پس مندر جو میں نے جمعہ کہہ رہا ہوں میں اس بات کا سید تظریم نکوش صاحب اللہ حضر صاحب مخائی صاحب مخائی صاحب ہمارے سارے بزرگوں کی ہاں مخائی صاحب تشریح رکھتے ہیں سارے بیٹھے ہیں اور سارے میرے توابعوں ہیں اور بزرگ ہیں اور میرے خاندان کی روایت رہی ہے ہمیشہ بزرگوں کا اعترام کرنا نوجوانوں سے پیار کرنا اس لئے میں یہ جمعہ کہہ رہا ہوں خاص طور سے کہ میں کبھی متعلی ہوا اس حمد کا کہ میری گفتگو طالب علمانہ ہے وہ عالمانہ ہے یا مجھ سے حیرانہ ہے یقیناً میری گفتگو نہ کبھی عالمانہ رہی نہ مجھ سے حیرانہ رہی اس لئے کہ دونوں انداز سے گفتگو کرنے میں غلطی کا انکان ہے ماشاءاللہ دونوں انداز سے گفتگو کرنے میں کہیں نہ کہیں کسی چھوڑ کا انکان ہے آپ عالمانہ انداز میں دعویہ علم کر کے گفتگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں جہاں کہیں گی لفظ شوڑی بات علم پر آئے گی مجھ سے مجھ سے مجھ سے بات علم پر آئے گی اور جہاں کہیں آن مجھ سے حیرانہ انداز میں اجتحاد فرماتے ہوئے گفتگو فرمائیں گے تو آپ تو بچ جائیں گے یہ کہت کر کہ خطائے اجتحادی ہو گئی تاریخ اسلام تاریخ مسلمان مجھ سے مجھ سے مجھ سے آپ تو بچ جائیں گے آپ نے تو ایسی ایسی راہیں نکال لیے ہیں راستے نکال لیے ہیں بچ جانے کے کہ یہ غالب کو بھی سر پھوڑ کے کہنا پڑتا ہے اس پوری تاریخ مسلمان کا متعلق کر کے کہ یہ اجتحاد عجب ہے کہ یہ ایک دجمن تھی یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن تھی علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو دشمن تھی سر پھوڑے بابا سے بنا مجھ سے میں اپنے حرمان کے بہت نظیق آگیا ہے اس میں سے یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن تھی علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو اور خطا بھی ایسی جس پہ سزا کوئی نہیں بلکہ دھوڑا سوام ہے اب اجتحاد سرمایا تھا دراتی ہوئے گا کوشش کس جزا تو ملے گی اضافتر یہ ساری جو ضیایتیں نکالی گئی ہیں یہ تاریخ مسلمان سے نکالی گئی ہیں تاریخ اسلام میں اس قسم کی اجتحادی غلطیوں کا کوئی تصور نہیں ہے یا یہ ایک شخص غلط ہے یا یہ شخص صحیح ہے یا ایک بات جائل ہے یا ایک بات ناجائل ہے یا اندھیرہ ہے یا انجالہ ہے یا کوئی خبیص ہے یا کوئی طیب ہے یا کوئی خبیص ہے دیکھیں یہ لذب میں نے اپنی طرح سنید یہ بے ادوانا لذب نہیں ہے میں ممبر کے آداب کا بہت خیال آتا ہوں یہ بے ادوانا لذب میں نہیں کہا یا کوئی خبیص ہے یا طیب ہے یہ قرآن نے کہا ہے ہر جستو خبیص و طیب کیا خبیص و طیب برابر ہو جائیں گے کیا خبیص اور طیب برابر ہو جائیں گے کیا ناپاک اور پاک برابر ہو جائیں گے قرآن نے پیشنا دیا ہے اور یہ قرآن کا قانون ہے میرے مکتب فکر کا قانون نہیں ہے یہ اولاد بات ہے کہ میں نے مکتب فکر لیا ہی ان سے ہے جن کے رہجے میں قرآن بلصہ ہو کیونکہ زبان میں قرآن سلاما میرے باوازے بلد یہ ایک علیہ دیوان ہے لیکن یہ کوئی میرے مکتب فکر کا مخصوص قانون نہیں ہے یہ قرآن کی بنیاد ہے کہ ہر جستو خبیص و طیب قبیص و طیب برابر نہیں ہو سکتے ہر جستو اما و بشیر اندھے اور نا بھی اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے ہر جستو ظلمات و ضلوم اندھیلے اور اجانے برابر نہیں ہو سکتے ہر جستو نسینا یا رمونہ و ضلزینہ نا جا رمون عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے آپ تاریخ مسلمان کس خدوث پر مرتب کر رہے ہیں قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر توجہو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا قانون ہے جس نے فیصلہ دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ تاریخ مسلمان کا فیصلہ ہے کہ عالم بھی محترم جاہل بھی محترم مسئلہ پوچھنے والا بھی ماجم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عالم اور چاہل برابر نہیں ہو سکتے متقی اور فاضر برابر نہیں ہو سکتے یہ مسلسل قرآن میں آیتیں دے کر قانون بتا تو دیا ہے اب میں تاریخ مسلمان کے موردخوں سے بسط حدف چار روز سے یہی دفتگو کرنا ہوں کہ آپ اپنی کسی تاریخ کے کسی مورد پر مجھے قرآن کا یہ پیوانہ دکھا دیئیے جہاں آپ نے خبیش کو خبیش لکھا ہو تیب کو تیب کہا ہو اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہے انکار کیے بغیر اللہ اقرار کو قبول نہیں کرتا اب انکار کرنا اگر بدل جائے تو اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انکار ہے پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے پہلے کہو لا آیا پہلے اقرار کرو کہ پھر اس نو گوڑ اور یہ انکار کرتے پر بڑے نجمہ تو سمجھ رکھیں جب یہ انکار کرتا ہے مسلمان تو اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ میں پاکستان میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا اشہد الزاقرہ اللہ نہیں ہے نہیں ہے قتل نہیں ہے نو تیتان کوئی خدا نہیں کوئی پھگوان نہیں کوئی عوضہ نہیں کوئی داتا نہیں کوئی عبادت کرائیت نہیں یہ آپ صرف پاکستان ہی میں تو نہیں کہہ رہے ہیں نا آپ یہ ہندوستان میں بھی تو کہہ رہے ہیں نا جہاں ایک عرب ہندووں کی آبادی میں پتیس کرون قسم کے خدا مندلوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کی اکثریت کی موجودگی میں یہی مسجد کی جامعہ مسجد کے بیناروں سے مسلمانوں کی اقلیت اعلان کر رہی ہے نا کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے ہندووں نے تو ہستگیت رازی کیا کہ تم اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے سارے بھٹوں پر تبر نہ کر کے اپنے خدا کا اعلان کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ ہندو ہے مگر اس بشیدت کو سمجھتے ہیں کہ عقیدے کے اظہار کے لیے بہمانہ اقلیت اور اکثریت نہیں ہے بہمانہ حق کی تبلیغ ہے آپ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں آپ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں آپ ہندوستان میں انگلدہ نہیں کہہ رہے ہیں کہلے لہ کہہ رہے ہیں اور جب آپ نے کہا کوئی نہیں عبادت کرائے تو مندر میں جانے والا حدود تو عبادت کر رہا ہے اپنے ہنومان کی اپنے لوٹکشن کی اپنے درمان کی اپنے داکہ کی وہ تو کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے آپ مائن پر کہہ رہے ہیں کوئی خدا نہیں آج تک اتراز نہیں کیا بدھ پرستوں نے آج تک ہندوستان کے بدھ پرستوں نے اتراز نہیں کیا کہ یہ آپ ہماری دلہ داری چوں کر رہے ہیں ہمارے مقدس رہو کا انکار چوں کر رہے ہیں آپ اپنے خدا کا اقراض کیے گائے ہمارے والوں کا انکار بربلا چوں کر رہے ہیں اور اگر کر بھی رہے ہیں تو دل میں بیٹھ کے انکار کریں یہ ہمارے ملک میں رہ کر لوڈیس بھیگر پر ہمارے سارے خداوں کا اور اگر کر بھی رہے ہیں تو دل میں بیٹھ کے انکار کریں یہ ہمارے ملک میں رہ کر لاؤڈی سپیکر پر ہمارے سارے خداوں کا ہمارے سارے خداوں کا آپ انکار کیے جا رہے ہیں آخر اگر محترم تو فرمائیے نا بات کیا ہے بات اس کریکٹر کی ہے یہ ہندووں میں اگر یہ وضا قطع آئی ہے اگر یہ وضا قطعی آئی ہے اگر یہ تولرنس آئی ہے اگر یہ ترخدر کر جذبہ آیا ہے تو یہ صرف رائرہ ان اللہ کی وجہ سے نہیں آیا محمد الرسول اللہ کی وجہ سے نہیں آیا سارے پتھرستوں میں اگر کہیں ایک طرح میں بڑی توجہوں ساری دنیا کے پتھرستوں میں اگر کہیں ایک طرح میں توحید اور ایک طرح میں نبوت آیا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے جس کی وجہ سے آیا ہے اور وہ ہے اشد SHR اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ 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 Yeah اللہ 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 اللہ